السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وقفاء و السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں واقعہ یہ ہے فروری 2021 کا عائشہ احمد آباد کی رہنے والی تھی اس کی شادی راجستان میں ہوئی تھی شوہر کا نام عارف ہے عائشہ کے ابو کا نام لیاقت ہے دان دہج کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا گیا عائشہ نے خودکشی سے پہلے ایک ویڈیو بنائی مسکراتے ہوئے لیکن کسی کا نام نہیں لیا اور کہا میرے بعد مت کو جیسا کرنا میں اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں پانی میں تیرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ایک آڈیو بھی ہے جو اس نے بات کی ہے اپنے ماں باپ سے ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹی عائشہ تمہارا نام عائشہ اس لیے ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا گیا زرہ لاس تو رکھنا ہمت سے کام لینا سب کچھ صحیح ہو جائے گا لیکن اس نے نہیں مانا اور اس نے خودکشی کر لی ایک پہلو یہ ہے کہ بہت ساری عائشہ ہمارے یہاں ہے جنہوں نے خودکشی کی ہے سوسائٹ کر لیا ہے دان دہج کی وجہ سے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت نہیں دی ہے بہت سارے مسائل ہیں بھائی خودکشی تو حل نہیں ہے سوسائٹ حل تو نہیں ہے سبر سے کام لینا چاہیے بہت ساری بہنوں کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے کتنی کی شادی ٹوڑ گئی ہے کیا اس نے آت مہتیاں کر لی جی نہیں سبر سے کام لینا چاہیے حوصلے سے کام لینا چاہیے دوسری طرح بھی ایک پہلو یہ ہے کہ جو لوگ دان دہج لے رہے ہیں جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہاز مانتا ہے اور جس کے پاس گھر ہے وہ جہاز مانتا ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجانے اور بھی کتنی بہنیں ہیں جن کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں افسوس کی بات ہے خودکشی نہیں کرنی چاہیے سوسائٹ نہیں کرنی چاہیے اللہ نے کیا کہا وَلَا دَقْتُلُ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انتیس تم اپنے آپ قتل مت کرو اللہ تم پر بڑا مہربان ہے کیوں قتل کر رہے ہیں کیوں خودکشی کر رہے ہیں کیوں سوسائٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹ سے منع فرمایا اس بہن کو چاہیے کہ وہ لڑتی ہمت سے کام لیتی کھلا لے لیتی طلاق بھی اس کا حل تھا اللہ دوسرے راستے نکال دیتے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خودکشی سے سوسائٹ سے آتما ہتیا سے منع کیا ہے اس لئے ہم مومن ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے چاہے جتنی بھی پریشانی ہو صبر سے کام لینا ہے صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5778 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردہ من جبل ان فقتل نفسہ فہوا فی نار جہنم یتردہ فی خالدن مخلدن فیہا ابدا جس نے پہاڑ سے کود کر کے خودکشی کر لی تو وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ اسی طریقے سے کودتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی سوسائٹ کر لیا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں رہے گا اسی طریقے سے وہ پیتا رہے گا اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مار لیا چاکو گھوپ لیا پسٹول سے مار لیا تو اس کا لوہہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس طریقے سے وہ مارتا رہے گا اپنے پیٹ میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس لیے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیجئے اس کو صحیح بات بتائیے حوصلے سے جینا سکھائیے اور میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے دان دہج کے بھکھاری اور بھکھاری کے خلاف ہم لوگوں کو اٹھنا چاہیے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ